بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لالچی لوگوں کے موس نے پاکستان موٹیویشنل سپیکر راجہ ریاض کے دو نمبر ملک ریاض کی ناظرین بات کچھ یوں ہے کہ ایک تو ہماری ویڈیو کے اوپر ایک کمنٹ آیا اور وہ کمنٹ جس طرح کا آیا تو میں سوچ رہا ہوں آپ کو وہ کمنٹس بھی آپ دیکھ لیں پڑھ بھی لیں کہ اس کمنٹس میں وہ کیا فرما رہے ہیں محصوف اور جس طرح کی وہ بدھوہ دے رہے ہیں یہ ظاہری بات ہے جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو انسان بدھوائیں دینا شروع کر دیتا ہے کیونکہ انہوں نے فراد کیا ہوتا ہے یہ ایک کمنٹس آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے یہ لکھ رہے ہیں کہ آج مل کر دعا کرتے ہیں کہ اگر صحیح فریمان عوام کو پیسے دینا نہیں چاہتا تو وہ تباہ ورباد ہو جائے اور اگر تاہر جھوٹ بولتا اور لوگوں کو ورکلاتا گمراہ کرتا ہے تو یہ تباہ ورباد ہو جائے کہو سارے آمین تو یہ جن محصوف نے اب انہوں نے ڈی پی تو وہ بٹکوائن کے لگائی ہوئی ہے تو جو کمنٹ کرنے والے میرے محصوف بھائی ہیں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر سیفور ایمان خان نیازی نے پیسہ دینا ہوتا تو وہ جتنے ایسٹس کا بھی مالک ہے تو وہ پیسے کیوں نہیں دے رہا سیفور ایمان خان نیازی بی فور یو کے غریب ممران کو کیوں نہیں بتا رہا کہ انیس سو چھینوے میں وہ کہاں کا ملازم تھا کہاں سے وہ باغہ تھا وہ آپ نے جو بھی اس کے بی فور یو کے ممران ہے ان کو کیوں نہیں بتا رہا کہ اس نے انیس سو چھینوے میں نام تبدیل کیا تھا جو اٹلی والا ہم نے سین سارا چلایا سیفور ایمان خان نیازی نے اگر پیسے دینے ہوتے تو جہاں پہ وہ بھی ڈی ایچے لہور میں رہائش پیزیر ہے تو وہ پراپٹی سیل آؤٹ کر کے آپ کو ایک ایک ویڈراؤ بھی دے دینا اس کے اوپر بھی ہم پروگرام کریں گے سیفور ایمان خان نیازی نے پراپٹی سیل آؤٹ کی اور آپ کو رقم واپس کی لیکن اس نے آپ کو پیسے نہیں دینے کیونکہ ماضی اس کا اس قدر تلخ ہے کہ اگر میں کچھ اور ڈاکومنٹس چلا دوں اور کوئی ایسی چیزیں بتا دوں تو آپ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ یہ تو ماضی کا بھی بہت بڑا لٹیرہ تھا ہم نے ڈکیٹی والی بات کی اس کے بھی تمام ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ سیفور ایمان خان نیازی کو ٹافی کیوں پسند تھی ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ سیفور ایمان خان نیازی کو شکار کرنے کا بہت شوک تھا اور سیفور ایمان خان نیازی کا نشانہ بھی بہت پکا ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ سیفور ایمان خان نیازی اگر باہر نہ باگتا تو وہ کیا پتہ ایک ریسر بن جاتا کیونکہ وہ بائی کے اوپر ریس لگانے کا بھی بڑا شوکین تھا لیکن خیر آپ کو آئے ہم ایک وائس نوٹ سناتے ہیں وزر آپ وائس نوٹ سنیں اور اس میں آپ خود اندازہ کر لیں کہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں لیکن میں پھر بی فور یو کے ممران سے یہ ریکویسٹ کروں گا کسی کو بھی اپنا گروپ لیڈر بنا کر مت بھیجیے گا جو بھی آپ کا گروپ لیڈر بن کے جائے گا وہ آپ کو بیچائے گا یہ میں دعوے سے گئے رہا ہوں خوابوں میں یہ بات نہیں کر رہا میں وہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ اس طرح ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں کیونکہ سیفور ایمان خان نیازی ہر شخص کو خرید لیتا ہے سیفور ایمان خان نیازی کے پاس جو بھی آپ کا لیڈر بن کے جائے گا سیفور ایمان خان نیازی نے اس کو پیسے پھینکنے ہیں اور آپ تماشا دیکھتے رہ جائیں گے پھر وہی لیڈر جو آپ بنا کے بیجیں گے آپ کا سپوکس پرسن ہوگا وہی آپ کو دوبارہ آکے لالی پاپ دے گا کہ جی سیفور ایمان خان نیازی پیسے واپس دینا چاہتا ہے لیکن آپ اس کو ٹائم دیں میں پھر آپ سے ایک اور دعویٰ بھی کر رہا ہوں آپ جس دن جو بھی بی فور یو کے ممبران ہیں جو غریب بے سہارا ہیں آپ اسلام آدھائی کورڈ میں ایک پیٹیشن موف کریں میرا یہ دعویٰ نوٹ کر لیجیگا سیفور ایمان خان نیازی آپ کو پیسے واپس دے دے گا اب حالات یہ ہیں کہ راجہ ریاض جس کے اوپر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نشتر کلونی لہور میں مقدمہ نمبر تین سو چھبیس بٹا چودہ چودہ مار دوزار چودہ کو لہور کے ایک رہاشی میاں عبدالوحید نے درج کروایا تھا اور اسی مقدمے میں سیفور ایمان خان نیازی نومبر میں گرفتار بھی ہوئے تھے اب اگر راجہ ریاض اتنا ہی سچا ہوتا تو وہ ماضی میں نصربازی لوگوں کے ساتھ کیوں کرتا رہا اگر راجہ ریاض اتنا ہی سچا ہوتا تو ماضی میں اس نے اپنی کمپنی کھڑی کیوں کی تھی اگر راجہ ریاض اتنا ہی سچا ہوتا تو وہ ہر دوسرے دن ہر مینے ہر چھ ماہ بعد اپنا روپ کیوں بدلتا ہے اگر راجہ ریاض اتنا ہی سچا ہوتا تو وہ ہر چھ ماہ بعد سال بعد اپنے فون نمبر کیوں چینج کرتا ہے اگر راجہ ریاض اتنا ہی سچا ہوتا تو اتنا رسا وہ چھپا کیوں رہا کہ جیسے ہی بی فر یو کا احتتام ہوا تو راجہ ریاض ایک موٹیویشنل سپیکر بن کے آپ کے سامنے آیا اگر راجہ ریاض اتنا ہی سچا ہوتا تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب سیفور رحمان خان نیازی سے میں سوالات کر رہا تھا تو اس وقت راجہ ریاض جھوٹ نہ بولتا کہ میں ان کی لیگل ٹیم کا حصہ ہوں کیونکہ راجہ ریاض نے بھی نصربازی کیا اور وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں موصوف کہ وہ باتوں میں الجاہ دیتے ہیں اور عوام جو بی فور یو کے غریب بمران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ راجہ ریاض صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ راجہ ریاض صاحب آپ کو صرف ہندیرے میں رکھ رہے ہیں اگر راجہ ریاض اتنا ہی آپ کا خیرخواہ ہوتا تو وہ گرانٹی کے دور پر اپنے چیک آپ کو تھما دیتا بھی یا آپ نے سیفور رحمان خان نیازی کے خلاف بات نہیں کرنے اگر سیفور رحمان خان نیازی آپ کا اتنا ہی خیرخواہ ہوتا تو وہ گرانٹی کے دور پر آپ کو چیک دیتے جی کہ مجھے چھے ماہ کا ٹائم دیں اگر سیفور رحمان خان نیازی عوام کا بی فور یو ممران کا اتنا ہی خیر خواہ ہوتا تو جو پروپٹیز اس کے پاس ابھی بھی ہیں میں نے کل کے پروگرام میں آپ کو ایک بہرین کا وہ ڈاکومنٹ چلایا وہ اکاؤنٹ ابھی بھی ایکٹیو ہے اگر سیفور رحمان خان نیازی آپ کا اتنا ہی خیر خواہ ہوتا تو جو دعویٰ کرتا تھا کہ ساٹھ فیصد کرپٹو کرنسی میں میرا کاروبار ہے تو وہ بٹکوائن سیل آؤڈ کر کے آپ کا کپٹل واپس کر دیتا لیکن وہ نہیں دے گا یہ میری بات نوٹ کر لیجی گا نہ وہ دے گا نہ آدم امین چودری دے گا یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں ماضی میں جو لوگ سکیم کر کے گئے مجھے بتائیں تھری جینئس والے دبائی میں بیٹھ گئے ہیں دبائی میں یاشی مار رہے ہیں پیسہ عوام کا اس سے پہلے آپ دیکھ لیں جو نوصر باز آتا تھا وہ سیاستدانوں کے ساتھ سیل فییں بناتا تھا تصویریں اپلوڈ کرتا تھا مال کماتا تھا رفو چکر ہو جاتا تھا کل کام نے ایک وائس نوٹ چلایا ہے جس میں آدم امین چودری بھی دعویٰ کر رہا تھا گورنمنٹ لیول کی بہت بڑی انویسمنٹ آ رہی ہے کہاں پہ گئے انویسمنٹ کل کی پروگرام میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ آدم امین چودری نے کہا تھا جی میں نے تین کلے زمین لے لی ہے کشمیر میں آپ آو گے تو آپ کو ویزٹ کروائیں گے آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ کشمیر گئے کیا آدم امین چودری نے وہ کلہ آپ کو ویزٹ کروایا جو کلے اس نے لیے تھے یہ سب ٹوپی ڈراما ہے صرف جھوڑ بولتے ہیں آپ کو ایک وائس نوٹ سناتے ہیں راجہ ریاض صاحب کا یہ ذرا وائس نوٹ سنے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی طرف سے کسے ہوئے بھی اپنا لیڈر بنا کے مت بھیجی گا وہ آپ کو بیچ آئے گا یہ میری بات آپ ذہن میں بٹھا لیں نوٹ کر لیں اب راجہ ریاض صاحب کیا فرما رہے ہیں محصوب ذرا یہ وائس نوٹ سنے ان کا میرے عزیز اگر سن سکتے ہیں یا برداشت کر سکتے ہیں جو گراؤنٹ ریالیٹی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیم مجھے صرف یہ بتا دیں ہم بات کرتے ہیں انویسٹرز کے حالے سے ٹھیک ہے لوگوں کی انویسٹمنٹ ایسے ایسے لوگ ہیں جن کی ذاتی انویسٹمنٹ تو ہے ہی نہیں کسی کو شامی صاحب نے جوائننگ دے دی کسی کو سپوس کے آپ نے دے دی کسی کو کسی تیسر نے جوائننگ دے دی اپنا دوانا ٹکا نہیں لگا ہوا ادھر کمپنیز میں بھی کام ہیں پاسٹ ریکارڈ بھی سامنے ہیں کہ دنیا کی کمپنی بھی لوگوں نے نہیں چھوڑی ہوئی لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نہ کہ چودری بننے کا شوق ہے اچھے ناظرین یہ وائس نوٹ پروگرام لمبا ہو جائے گا کل چھلوں گا مزید اس میں بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں رجال ریان صاحب چودری تو آپ بنے ہیں لوگوں کو آپ ہندیرے میں رکھ رہے ہیں لوگوں کو آپ لولی پاپ دے رہے ہیں اگر آپ اتنی عوام کی خیر خواہ ہیں تو اپنی جیب سے پیسے دیں ان کو تاکہ عوام خموش ہو آپ نے تو جو ماضی میں سکیم کیا تھا جو آپ کے اوپر مقدمات درج ہیں آپ نے وہ پیسے نہیں دیئے آتے ہیں آل پاکستان پروڈیکٹس کے مطلق آج جو اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں پیشی تھی آل پاکستان پروڈیکٹس کے آپ کچھ چھوٹوں کو بھی سی او بننے کا شوق ہے آپ کچھ چھوٹے لوگ بھی اپنی کمپنی لانچ کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ چھوٹے چھوٹے لوگ کون سے ہیں جن کو کمپنی کا چیف ایگزیکٹیو آفیسر کا عہدہ لینا پسند ہے اور وہ انقریب آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون کون سے شخصیات ہیں کون کون سے چھوٹے لوگ ہیں چھوٹے سے مراد یہ کہ ان کو نیٹ ورک مرکٹنگ میں ابھی آئے کچھ سال ہوئے ہیں تو وہ اب کمپنی لانچ کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو بتا دیں گے آدم عمین چودری آج جب اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں پیش ہوا تو آدم عمین چودری نے کہا جی میں ایک پیٹیشن موو کرنا چاہتا ہوں درخواست دینا چاہتا ہوں آج کیونکہ آدم عمین چودری کے اوپر چارج فریم ہونا تھا چارج فریم مطلب فرد جرم آئد ہونا تھا تو آج فرد جرم آئد نہیں ہوا اسلام آباد کے اتصاب عدالت نے آدم عمین چودری پر برمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو آخری موقع دیا جا رہا ہے اگلی ڈیڑھ سے پہلے پہلے اگر آپ نے کوئی درخواست نہ دی تو آپ کے اوپر فرد جرم ہر حال میں آئد کر دیا جائے گا آدم عمین چودری ویڈیوز بنا کیا تھا جی میرے پر فرد جرم آئی نہیں ہوا آدم عمین چودری صاحب آپ عدالتوں میں بہانے ڈونڈتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جی میں پٹیشن موو کرنا جاتا ہوں دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن موو میں نے کر دی ہے ابھی تک تو پٹیشن آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں آئی لیکن جب آئے گی تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کی پٹیشن آ چکی ہے اور اسلام آباد کی اتصاب عدالت نے سات جون تک کیس کی سماک ملتوی کر دیا اور آدم عمین چودری کو آخری موقع دیتے ہوئے کہا کہ اگر آئندہ تاریخ کے اوپر اس سے پہلے پہلے اگر آپ نے پٹیشن موو نہ کی تو آپ کے اوپر فرد جرم آئید کی جائے گی فرد جرم آئید ہونے کے بعد یہ کیس کیسے چلے گا وہ آپ کو بتائیں گے پھر ایویڈنس کال ہوگی ایویڈنس ہونے کے بعد کنکلیوڈ ہوگا اور اس کے بعد آدم عمین چودری کیونکہ اگر ہسٹری دیکھیں اسلام آباد کے اتصاب عدالتوں کی یا راولپنڈی کے اتصاب عدالتوں کی تو جتنے بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے عوام اللہ سے دوخہ دیئی فراد جلسازی کی تھی ان کو اسلام آباد کے اتصاب عدالتوں نے سزائیں دی تھی آدم عمین چودری اور سیفور ایمان خان نیازی سے پیسے واپس لینے کا آسان سا حال آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹشن موگ کریں ان کی بیل کنسلیشن کے لیے یا ان کی خلاف احتجاجی مظاہرے شروع کریں میرا دعویٰ ہے کہ آدم عمین چودری سیفور ایمان خان نیازی آپ کو پیسے فوری طور پر واپس کر دیں گے ورنہ یہ اسی طرح آپ کو نئے سے نیا لولی پاپ دیں گے جساں چھوٹے لوگوں کی جو کمپنی آ رہی ہے وہ کمپنی کون سی آ رہی ہے کون اس کو رن کرے گا بیک اینڈ پر کون ہوگا یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ڈسکس کی جائیں گی اگلے پروگرام تک لیے اپنے مذبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ